قیبت میں منتظر ہے امام زمان بھی ہم کب گھروں کو چھوڑ کے مقتل سجائیں گے اے شخص کا کہتا ہے مولانا میرا دل بہت نرم ہے کوئی وظیفہ بتائیے دل میں نے کہا کیا ہوتا ہے کہ مولانا نماز پڑھتا ہوں رونا آتا ہے ایک سامنگوہ کربلا گیا چار سامنگوہ نہیں جا کربلا کا سوچنا رونا آتا ہے کوئی ظاہر آکے بتاتا ہے میں کربلا سے ہو کر آیا وہ مجھے رونا آجاتا ہے بہت میرا دل نرم ہو چکا ہے میں نے کہا یہ تو اچھی نشان یہ ایمان کی نشان ہے دل کی نرمی ایمان کی نشان ہے امام تجھے گریہ دے رہے گریہ نعمت آئے کہ مسلح پہ رونا آئے نماز تحجد میں رونا ہے ایک استغفراللہ کا رونا آئے ایک اپنا گناہ سوچو تو وجود دڑک اٹھے میں نے کئی سے اپنے رب کے مخالفت کی تھی میں نے کئی سے امام زمانہ کے حضور میں تنا بڑا گناہ کیا تھا فرمائے یہ نشانیاں اچھی آئے یہ ایمان کی نشانیاں آئے یہ ہر کی نشانیاں آئے کل بتاؤں گا کہ توبہ ہوتی کیا ہے توبہ ہو نہیں کہ صرف رو توبہ ہی آئے کہ اس گناہ کا اضانہ کرو جس طرح ہر نے کیا تھا دلوں کو کربلہ لے جائیں اور اپنے غریب امام کو سلام کریں وہ مولا جس کو ظالموں نے سلام بھی نہ کیا کہ فرماتِ آشورہ کے دن کسی نے مجھے سلام کے قابل بھی نہیں شنگا سلام نہیں کرتے تھے کہتے تھے یہ باغی ہے اسے سلام نہ کرتے اسے پتھر مارو یہ باغی ہے زینب پورے سفر میں یہ ثابت کرتی رہی میرا حسین باغی نہیں تھا نبی کا نواست تبلیغ زینب یہ تھی کہ ہمیں باغی نہ کہنا فخر کرتی تھی کہ میرا بھائی نمازی تھا یہ فخر تابعی بھی زینب کے لیے اور کیسے وہ ثابت کرتے جو زینب چلتے چلتے نماز پڑھیں تھک جاتی پھر نماز پڑھتی امام سجاد فرماتے ہیں آدھی رات کا وقت آئے زندان شام میں وہ بھی امام اٹھتی ہیں وضو کرتی ہیں بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں سید زادیاں جن کو شریعت کا بطا ہے عالماء غیر معلماء اگر بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں امام تو جانتے ہیں یقیناً بھی کو بڑی تکلیف آئے شریعت میں ایسا اجازت نہیں بیٹھ کے نماز پڑھنے کی جب تک انسان کو تکلیف نہ ہو فوراً پوچھا بھی امام تکلیف کیا ہے بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہی ہے کہ سجاد میلا کربلا سے کوفا کوفا سے شا اتنے تازیانے مارے رہے کہ بدن زخمی ہو جاتا لیکن کہ سجاد پھر بھی بھی پورے سفر میں کھڑی ہو کر نماز پڑھتی رہی کہ پوپی امام اتنی تکلیف تازیانے لگے سب کچھ ہوا پھر بھی آپ کھڑی ہو کر پڑھتی تھی اب کیا ہوا جو پیٹھ کے پڑھ رہے کہ سجاد زندان میں کھانا بہت کا بات ہے سارا کھانا بچوں میں تخصیم کرتی اب اس بدن میں طاقت نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں آج کا مومن سوچے کہ کھایا ہوا پیا ہوا پھر بھی سو جاتا ہے جب سونے لگونا اور نماز نہ پڑھو تو زینب کی نماز کو یاد کیا کریں کیا قیامت کے دن بھی پوچھیں گی نہیں میرا بدن زخمی تھا میرے بھائی کو مارا گیا مجھے کھانا نہ دیا گیا مجھے پانی نہ دیا گیا پھر بھی میں نے نماز پڑھی اے مومن تو تو کھا پھی کر سو گیا اور تو حسائل کے پیغام کو بلا دیا یہ مجلس تجدید احد ہے اپنے مولا سے پھر بھی میںに قبھا یہاں دیا گیا پھر بھی میں موسیقی موسیقی